رحیم رحمان بینیاز بادشاہ اپنی ذات عزب جلال والیکرام دست کا رسالت پناہ دی رسالت دست کا ولایت پناہ دی ولایت دست کا نگہبان رسالت دی عزت دست کا فاتح شام آق ازادی دی تہارد دست کا ولی الاسر مالک دی غیبت کبراد دست کا علمہ والے سخی دی وفاد دست کا خالق خاک شفاد دست کا تمام علی والے دی حفاظت فرم میرا مالک تیری سرزمین تے جتھے جتھے عزاداری دائے تمامے ہر بارگاہ دی ہر زیارت پاک دی ہر ماتمی نیحاشم موسنہِ تحید و رسالت و ولایت عالمہ غیرِ مولمہ ملکہِ شریعت وجہِ اسمت صدیقت و قبراء ہجابِ توحید مالکہِ کن فیقون خالقِ نحج البلاوہِ امام دے اسمِ مولا دی زینت بی بی اپنے علمہ والے ویردِ پرچمِ توحید دست کا پاک دربارش قبول و منزود فرم مالک الملک وطنِ عزیز میرے مولک پاکستان دی حفاظت فرماؤ فوج پاکستان نو ثابت قدمی عطا فرماؤ جتنی پوریس انتظامیاں پورے ملک اچساد نالتاغن کر رہیے میرا مالک انہ دی بھی حفاظت فرماؤ بادشاہ ساڑھے کل الفاظ دی کمی ہے تیری ذات دلہ دے رازت و آشنائے ساڑھا کاسا چھوٹے تیری خیرات زیادے ساڑھا غریبان دہ کاسا ولایتِ امیر مومنین نال غمِ کریمِ کربلا نال اور سرکارِ قائم دے انتظار نال پور فرماؤ جتنے زاکرین مزام علمائے کرام مومنین مومنات دنیا تو چلے میں مولا سفدِ درجات بلند فرماؤ جندہ جندہ دل ہے میرے امام دا ظہر جلدی ہو صلوات بلند آواز نال پور سکتان اجازت ہے حضور اعلا الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا میاں صاحب دے حکم دی تعمیل ہو گئی عزت والے چہرین زیادت ہو گیا خوبصورت محول بہت عظیم ازادار مجمع بہت عظیم دھرتی عظیم ممر بہت چھوٹا طالبِ مہوندی حسیت نال سبق سنا کے دعا حاصل کرنا چاہاں پہلی اور آخری گزارش میں جتنی دیر تک سجدہ ذکر پیش کراں مالکانی تعریف نہیں ہوئے گی حبیب رضا دے شعور دا تعریف ہوئے گا انسان ان حسیتیں دے کتنی کو تعریف کرے گا جن حسیتیں دے پہلے کسیدے دا نام قرآن پہلے زاکر دا نام اللہ آگ مٹی پانی ہوا نال بڑی وی مخلوق ان حسیتیں دے اس میں مولا تے کما حق کو تلاوت نہیں کر سکتی جن حسیتیں دے ویڑے دے رسم و رواج دے نام شریعتیں جنا دے گھر دے جھاڑو دے نام یتاہرکم تطہیر ہر بندہ اپنے اپنے دھنگ دھنگ نال سجدہ ذکر ادا کرے مالک سب دی قبول اور منظور فرمائے جیسی نیت ویسی مراد جیسا قاسا ویسی خیرات اور اللہ بادشاہ دی زمین تے اکو بادشاہ جنا قاسے دی غصت زیادہ خیرات عطا کردہ ہے اس بادشاہ دا نام ہے حسین ابن بہت مہربان قرآن حکیم لا ریب کتاب ذات اکدس فرمایا وَتُعِزَّ مَنْ تَشَا وَتَزِلُّ مَنْ تَشَا اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہے زلت دیتا ہے میرے عظیم سامعین سادات و مومنین ایک بندہ حاضر ہویا میرے پاک امام دے دربارج سجدہ سلام کرن تباہ درزی پیش کی تھی مالک قرآن نازل ہویا تو اٹھے نانے دے دل دے جی میں تُس ہی جان دے ہو اینج بندہ کو نہیں جان دا مولا میرے بانی کرو دسو تے صحیح اللہ قرآن اچ ایک گل کر کے تو بندہ رکی دسنا چاہتا ہے اللہ مخلوق تھا کیڑا پیغام پہنچانا چاہتا ہے اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہے زلت دیتا ہے بہت لائک احترام میرے مولا دے ازادارو علی دے علی پتر مذکر آکے فرمایا کبر دیں اکندھا تک میری گل یاد رکھیں اللہ جس بندے نو عزت دینی ہوئے ساڑے بوئے تے جھکا دیتا ہے اللہ جس بندے نو عزت دینی ہوئے ساڑے بوئے تے جھکا دین دے اللہ جنو زلت دینی ہوئے ساڑی دہلیز تو دور کر لیں دے اور جیڑا دہلیز سیدہ تو دور ہوئے اللہ اس سے در نام رکھ سے رکھے اللہ اس سے در نام رکھ سے رکھے کہ ساڑی یہ مجلسہ عزداری نوہ خانی فیشن نہیں رواج نہیں علیہ ولی اللہ پر نوالی قوم اتنا خرچات کسے دی دل آزاری واسطہ نہیں کر دی الحمدللہ شیعہ قوم باعزت قوم با حیاء قوم برامن قوم با سلیکہ قوم ملک پاکستان دی حکومت دا سالانہ بجٹ ایک پاسے نواوے کرولا دی عزداری دا دس دن دا خرچہ ایک پاسے بولو بھائی اسی جی ہو زندگی کی سارے بولو ایمینہ سی جی ہو یا علیہ اکھنوال زندہ بات دس دن دا خرچہ ایک پاسے بلکہ سالانہ بجٹ تو بھی زیادہ ہے بابا جی برفباری ہوئے زکر جاری اگوشتی ہوئے زکر جاری بام دھماکے ہون زکر جاری ہتھا نکڑیاں لگ جان زکر جاری گردم زکر جاری اس قوم نو نہ بچیاں دی پروا نہ زندگی دی پروا نہ کھان دی پروا نہ پین دی پروا نہ وقت دی پروا نہ آرام دی پروا اتنا خرچہ لوگ حسن کھیڑن تے نہیں کرتے جتنا علی والے اپنے رون واسطے تمام کردے نہ زداری تے خرچہ کردے تو علی ان ولی اللہ پڑھنوالے آدھا سب تو چھوٹا نوکر ہون دی حسیت نال آل ولڈے چھابیم رضا چار مصرینی صورت اچھ پیغام ارسال کرنا چاہتا ہے کہ اتنا زیادہ خرچہ کرن تو بعد اس حسابت کی کرنا چاہتا ہے ہم جو یہ مجلس شبیر وپا کرتے ہیں غم شبیر میں پھر آہو بھکا کرتے ہیں آخری وقت محمد نے جو مانگا تھا عجر ہم اسی عجر رسالت کو ادا کرتے ہیں ہاتھ پلند کر کے حیداری اسی سلام مدرو زندہ بار مہرمان ہم اسی عجر رسالت کو ادا کرتے ہیں اے عجر رسالت جڑا میرے مصطفیٰ مانگے ہیں انہا لوگان اسلام ہے میرا الحمدللہ بندی آدھے نہیں اسی وی تو آٹھے جتنا مننے ہیں پتہ تے وی تو ہی لگ جانگا ہے نہیں جتنا اسی مننے ہیں الحمدللہ اسی مننے ہیں تو صرف کلمہ گو ہے میں آلِ آبا پرست واہ تو صرف کلمہ گو ہے میں آلِ آبا پرست تُو موجزہ پرست میں موجز نمہ پرست تیرے میرے مزاج میں عرض و سما کا فرق تجھ کو خوشی عزیز ہے میں ہوں عزا پرست تُو اڑے میار نمہ میرا سلام تجھ کو خوشی عزیز ہے میں ہوں عزا پرست جس بندے تا حج تک بلان نہیں ہو سکیا ہے راست ہمارے عزل سے جدا جدا آج تو نہیں ہے راست ہمارے عزل سے جدا جدا تو پیروے سکیفہ میں کر گو بلا پرست آج 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 اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیپر ہمار ہے وہ نور کی تذبیر کا پیپر تہ سی سر آج ہے آج کے آج 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 مولا تندرستی دیو جی کیا جوش کیا عقیدہ بشملا جی درنک مهای 인�رکان پر حفظ، بل اچو م axe غلط حков عمیول خلقت مجموات نترستی دیو گفت آنستان قسم خلال بمچهم بنادگی اے حسین تُو نے مرنے دولینہ بنا دیا ہنگر کا جھو دیا تُو سے دور بنا دیا آگ سی دورت درگتوں سے دور بنا دیا مولا تاندرستی دیوے جی ذرا جوش وے کھو میرے دونوں مزرگاں کلام تلاوت کی تھے آواز دی کڑک وے کھو لہجہ جو اے عشقے تو میں مجبور ہو گیا تھے رکھ کے ایک شیر پڑھا میاں صاحب ایک غزل میں لکھا کسی تو اندھے ویچے شیر میں لکھیا کہ ضعیف جتنے بھی اکبر سے پیار کرتے ہیں حسین آج بھی ان کو جوان دیکھتا ہے اے حد کا بردک موضاز نہ ہو گئے اجدہ دنہ صدقہ شاہ باش نجم تک آواز جاوے حیدری جیتے رہے ہیں بہت جلدی میں کسیدہ پڑھ رہے ہیں بہت جلدی کسیدہ صاحبِ معرفت مجمع بے الخصوص صاحبِ معرفت صاحبِ عرفان میار بلند کرنا جنابِ سلمانِ محمدی علی بادشادِ قدمتِ حط رکھے قدمتِ حط رہ گئے دن مولا تو انو لسان اللہ کی وعدن مالک تو انو لسان اللہ کی وعدن مولا فرمائے سلمان سجد ہے بے ویخ کوئی بے مار فتح بندہ تا نہیں بیٹھا مولا تو سیوی جان دے ہو کوئی نہیں میرا تے خیال ہے اے ہو گلزیں نچ رکھ کے نا جی تو میں یہاں محمد بک صاحب لکھے ایسی خاص ساندھی گل آمہ اگے نہیں مناسب کرنی اگلی گل تو انو سارے ہیں یاد ہو مولا تو سیوی جان دے کونی بیٹھا فرمائے میرے نزدیکہ نزدیکہ ہے اور نزدیکہ اور نزدیکہ زانو نال زانو مل گیا فرمایا کن میرے نیڑے کن ہن سوال کر مالک تو انو لسان اللہ کیو آدن مالک میری مدد کرنا جو میں میرا دل پیغامل سال کرنتے میں کر لما مولا تو انو لسان اللہ کیو آدن لسان اللہ حرکتیں چاہیے نجف دیوالی فرمایا سن سلمان میں علین لسان اللہ اس وجہ تو آدن کیونکہ میں علی اس زبان نال بطول دی تعریف کرنی ہے کیا بات کیا بات کیا بات تُسی جی ہو جی بطول دی تعریف کرنی ہے شاید عجیبی میں سمجھا نہیں سکیا اللہ ستارے بی بی مستورے اللہ جس وجہ تو ستارے اس وجہ دا نابطول ہے نہیں سارا مجمع پچھے رہ گیا میں ہور آسان کرنا بطول کس نوادن اے قرآن حبیب رضا دے سر تھے ماتمی لباس چھکڑا بادشادی کچہری اچھکڑا علماد سائج کھڑا قبر اپنی عقیدہ اپنا چاچا جی بطول کس نوادن جس بی بی دی پوری زندگی وچ وزو اور غسل دا دخل نہ ہوئے اس نو بطول آدن اے میار ہے جناب دا اے میار ہے جناب دا دونوں دونوں حق بلند کرو حیدری ماتمی زندہ باد نہیں جناب اجے میرا دل مطمئن نہیں ہویا شاید اجے میں جناب دے میارت پورا نہیں اتر سکیا ایک سمندر میں ہور جناب دے سپرد کرنا چاہنا الحمدللہ میار صاحب پاکستان دے ممبر تے سب تے پہلے جملہ جناب دے نوکر نے تلاوت کی تا گلہ جدو پا سنین سادات ملنگ فقیر دی جنہ دے روزے بڑھ گئے جنہ دی یہاں کبرہ تے چراغ جل رہے ہیں فیصلہ جدو ہندہ ہے فقیر دی گلدہ ہندہ ہے لڑائی جدو پہن دی یہ مولوی تو پہن دی وہ پاہمیں عیدے ہوگئے تے پاہمیں عدے ہوگئے گلہ ہونہ دی یہاں پاس بیٹا جنہ دے روزے بڑھ گئے چراغ جل رہے ہیں پھلاں دے ہار کبرہ تے چڑ رہے ہیں پیدل چل چل کے لوگ سلام کرتے ہیں میرا خیال ہے انہاں اٹینشو بھی علی علی دی آواز آجائے گی ایک ماتمی ازہ دار بھا جی سید فقیر کو لایا یا علی مددہ گندباد آتا ہے سید زادہ بتائیں زہرہ کی سے کہتے ہیں انہاں فرمایا کبھی ہم خدا ہوئے تو پھر بتائیں کہ زہرہ کی سے کہتے ہیں شاباش خیرات واسطفل انکردورو حد حیدری انسان تو کی پوچھنا ہے مقام سیدہ مقام سیدہ تلاوت کر نواز تھے لسان اللہ ہونا ضروری تو میں کسیدہ پڑھا جناب ظاہری ظہور ہویا پاک سیدہ دا ظاہری ظہور ہویا جتنی خموشی ہوئے گی اتنا میں نے لطف آئے گا پیغام پہنچان واسطے اتنی آسانی ہوئے گی ظاہری ظہور ہویا اللہ دے پاک نبی آئے دہلیز تے آکے رک گئے زندگی اچھ پہلی دفعہ نبیان دے سلطان نے اپنے دروازے تے دستک دیتی آیہ تطہیر تلاوت کی تھی باب توحید کا راز کر کے کسر تطہیر اچھ مصطفیٰ داخل ہوئے اللہ دے نبی سجے وے کیا کھبے وے کیا اگے پیچھے وے کیا ملیقت الاربہ کا ذاتی فرمایا یا رسول اللہ کی تلاش کر رہے ہو وہ بندہ میرا قتل کرے گا جس لفظ آیا کی تا مولا کی تلاش کر رہے ہو اللہ دے حکم دے بغیر نبولنال مصطفیٰ فرمائے خدیجہ میں محمد آج او خوشبو محسوس کر رہے ہیں جڑی شبے میراج پردائے میراج کیا بات مولا دی کا سمیں تُس حق ادا کر دیتا سارے بولوں جڑی خوشبو شبے میراج پردائے میراج مقاویہ جی خیرت پر ہی جام دے گے اچھا خدا نے اتارا ہے فاطمہ کو خدا جانتا ہے خدا کی جانے خدا نے اتارا ہے فاطمہ کو اندھیرہ بہتا تھا دمانے سے ادھر زہرہ بنا کے خدا نے اتارا ہے نارا ہے تو اڈھر کو لینے شاہر میں تو ساہمہ شاہو کا ساتھ نہ بلالا ہے یہ تھے تونجی کم چل جانا ہے بسم اللہ ظہور ہویا ظاہری ظہور ہویا میری پاک سیدہ دا اللہ دے پاک نبی آئے ملیقت العرب اللہم صلی علیہ محمد و حالی اچھا بڑی سونی صدا بلند ہوئیے سب نے درود پڑھا ہے تو درود نوں ذہن رکھ ایک بات کرنا چاہنا ہاں سیتے درود پڑھنے آن کسے دے ذہن چندہ اللہ بن پوتر دے دے وے کسے دے ذہن چندہ میں درود پڑھا اللہ میری یہ مسیبتہ آسان کرے کسے دے ذہن چندہ میں آل محمد تے درود پڑھا میرے رزق چیز آفہ ہو جائے زیادہ تر میں اپنی بات کرنا بھائی خاندانِ الہیتِ درود پڑھئے تے گناہ معاف ہو جائے یہ اسی تے سارے اس نیت تے درود پڑھنے میرا تو آڈے تے سوال ہے اللہ کس وجہ تے درود پڑھنے بندے پچھے رہ گئے اللہ اس وجہ تو اس خاندان تے درود پڑھ دے اللہ درود پڑھ کے دسے ہیں کہ ایک خاندان ہے ہی لائکِ سلوہ باوازِ بلند صلی اللہ کسیدہ میں پڑھنے لگا میرے مصطفیٰ جھکے پاک سیدانو بلا تشبیح حتھاں تچایا مصطفی لبانال مرتضی لب چمی زاکرگار دھرتی ہے بلکہ زاکرگار نہیں زاکرہ نہیں دھرتی ہے جنابِ ملک مختار سال سلطان ستے پہنے تھے درجات بلند ہو لب مصطفی لبانال پہ شانی چمی کسیدہ میرے پہلے مصر شروع تو پہلے جھ ختم تھوڑا ترس فرمانا میرے مصطفیٰ فرمایا میرے وجود نور تیرا ہے مولا دی کر سمیتو ساہت ادا کر دیتا مولا دی کر سمیتو ساہت ادا کر دیتا صبح آنے جا میرے وجود میں سارا یہ نور تیرا ہے میرے وجود میں سارا ہر ازادار مات منو حبیب رضا سلام میرے وجود میں سارا یہ نور تیرا ہے میرے وجود میں سارا یہ نور تیرا ہے میرے وجود میں سارا یہ نور تیرا ہے عجاب ذات خدا میں ظہور تیرا ہے میرے وجود میں سارا حق بنا نکل کر قرآن سارے پڑھو حیدری بہت مہربانی بہت مہربانی کی بلا بہت شکریہ حضور اے والا عجاب ذات خدا میں ظہور تیرا ہے جناب دا وقت بڑا قیمتی زائیہ نہیں کرنا چاہنا انچایا اللہ بادشاہ نے ایک گل کی تھی جنہی میں سنان لگا میاں صاحب اے جڑا میں جملہ ایک پڑھ کے جا رہے ہیں میرے عقیدے اور میری ذاکری سوچ دے مطابق میرا پورا محرم اس ایک جملے اچھ بن دے جڑا جملہ میں پڑھن جا رہا تھے اے میں انہوں نہیں پتا کس دل تکی بیٹے گی جملہ ماتمیان دا نوکر تلاوت کرے گا حسین دی پاک اما نال جدوئی اللہ مخاطب ہوئے نا ویچ جبریل نہیں آیا کیا بات ہے بیٹا اے دری مہربان جناب بلہ تشبیح پاک سیدانو چاہیا اپنا باطن رہلے رسالت تے سجایا یہ پاک سیدانو حتہ تے چاہیا ہوئے اللہ پاک سیدانو مخاطب ہو کے فرمایا یہ میرا گھر ہے کہ جس پہ کساہ کساہ ہے یہ میرا گھر ہے ہے کہ جس پہ کساہ کساہ آیا ہے یہ میرا گھر ہے جس پہ کساہ کساہ ہے یہی وجہ ہے زمین پہ خدا بھی آیا ہے یہی وجہ ہے مجھے ہے مجھے ہے زبت قبر قبر غرور تیرا ہے 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 حبیب مجھے ہے مجھے ہے مجھے سلامیں مجھے جزاک اللہ ہے ہے حسنین دیما ہے حسنین دیما دو آلم وچ رب اکبر دی جیندی ہاں ہاں بچہاں اس بندے نے سمجھ نہیں ہے جنہاں بلند نہیں حدیث ترجمہ بسم اللہ میرے مصطفی دی حدیث میرے مصطفی حدیث دی ترجمہ شیر دی صورت اچھا نظر اللہ نے آدھے حسین توجہ بھائیو سروردہ فرمان اٹلے جنت ماد قدمہ تھلے جنت ماد قدمہ تھلے اے گل آخ کے خود سرور نے جینو شد اے ماں نظر اے نظر ندر ایسی نزر ترجمہ اے م ٹم زندگی ہوئے میں جتنی دیر تک جناب سیدہ دا فضائل پڑھ دا رہے ہوں اکھانہ بزو ہوندہ رہے یہ حق بڑھ دا ہے آج یہ کم محرم ہے میرے نزدیک بڑیاں بڑیاں اس طاڑے و بندہ جنہوں علی دی دی دس دن حسین نوروہ واسدیا تھا سب تو چھوٹا زاکر میں ہیں دوڑا ماتمی بھی رہا اوکے میں دعا پہ مانگنا شاللہ کفنچ حسین نوروہ اللہ الہی آمین تھوڑے بندے ہیں دی ہائے نکلیے میں ایک لفظ چاچا تبدیل چکران شاللہ کفنچ بے کفن نوروہ ہائے سونی آگئی ایک دعا اور چھوٹا مانگا شاللہ کبرچ حسین نوروہ تقریبا پورے ملک دا مجمہ ممبر گواز تو وڈی دعا میں نہیں مانگ سنگ دا شاللہ حسین دے سامنے حسین نوروہ ارمان تھے اس سے گلگا نا رج کے رونے ہیں سکین بیڑھا جی میں چند چڑے ہیں ازادارہ دے چہرے ہیں تو رون کا ختم ہو گئی ہیں کالے لباس آگئے گھرہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے ماتم شروع ہو گیا مہوہ بینہ دیا نوہ نونا لے کے ایک قوم مٹیاں تبہ گئی اسنگلیاں بازارہ چھوٹے ماتم کر کے سارے جہان اندہ سنائے بین گھرہ دا چھوٹے مکوئی نا کیوں ایک قوم ماتم کر دیے کیوں ایک قوم کالے کپڑے پاکے گلیاں بازارہ ہیں بڑا مارے آنے محمد دید ہی رو یک مہرمے سینداز آکے رہ میں مانا تیرا گل اس کپڑا پاکے منت پہ کر دا جے اپنے آپ نو شیعہ سمجھنا ہے کسے بندے دیا کھلکے علی نو کرڑ نہ کری جے اپنے آپ نو شیعہ سمجھنا ہے کسے بندے دیا کھلکے علی ان ولی اللہ نہ چھڑ دیں بابا جی میں جھوٹ بولاں اے سے منبرتے من موت آجائے علی ان ولی اللہ پچھے جڑی پہلی بی بی قتل ہوئیے علی ان ولی اللہ پچھے علی ان ولی اللہ پچھے جیڑی پہلی بی بی قتل ہوئیے حسین دی ماہ آج بھی جڑا علی دی گل کرے بندے انہوں مار دے جندہ جے حت سیند نہیں آیا ایک ہورچہ لفظ پڑھا چار سال دی بطول یزیدہ دربار گلج رسی رملہ سلام کر گیا دیئے قیدن تیری زندگی تھوڑی ہے رول چوکھا گئی ہے جس بندن پتہ ہے آج ماتم دادے ہارائے منبر گواہے رملہ دیئے قیدن ایک کو گلد جواب دے نکی عمرچ قید ہو گئی ہے دیرا جرم کہڑا ہے آشیاں آدی ایس گردی بین رسیت گردن بھیریے بی بی آدر رملہ میرا ایک کو جرمیں میرے دادے دنا دیئے سادے ہاتھ تے سینہ اللہ بڑھائی ماتم باستے جی کرا نہ کرا انشاءاللہ پترہ دے زندگی ہوئے میرے دادے دنا علیہیے فضائل میں تھوڑا پڑے فضائل میں تھوڑا پڑے میرا دل لے ایک مکان ہوئے آج پہلی محرمے چونکہ آج زیادہ تار بلکہ ہر بندہ آج گھروں نیت یہ لے کے آئے چل کے مکان دے بھی چند چڑ پہ ہے محرم دا بہن بھی رہا دے اجڑندہ بڑا بڑا مظلوم ہے حسین حسین تو بڑا مظلوم ہے میرا مرشد علی ایمیں گا لے پچھو مولا علی کی میں وڑا مظلوم جس حبشی نیزہ مارے آئی نا جناب حمزہ دے جگرے چھ کچھ عرصے تو بعد عرب دے وڑے بندے نار لے کے رسول دی خدمت چایا آج 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 یا رسول اللہ نارے میں چاچے تا خون ماف کر نالے اپنا کلمہ پڑھا بھائی جان کلمہ دا نام آیا حسین دے نا نے دے پاسے کند کی تی اکھا واس پہیاں اے پھر ہاتھ جوڑ دے میں معافی منگیے یا رسول اللہ میں کلمہ دا نام چاہے تسید چاروں لگ پہے ہو شاء اللہ میں لفظ تے نو سمجھا لما ہو چٹیا داڑیاں لے بزرگاں حسین دے نا نے دی کوک آئیے نبیہ دے سلطانہ دے بے شک میرا کلمہ پڑھ لے پر ایک گل میں محمد دی یاد رکھیں جدوں تک میں محمد جینا میرے متھے نہ لگیں بھونک اللہ بے کے سوچیں یا دی کی دا بڑا مظلوم ہے ایک دن جبتہ نے کتنی وار بطولد کاتل حسد آئے مرحبا 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 موسلے تو اٹھنا انجھ کر کے وے کھڑا تے رو منا جناب سلمان آدن مولا ہر نماز تو بعد اے ہتھوے کے روند کیوں علیہ دن سلمان تو انساب گھر کی میں نہ روما اے ہتھوی نالہ بطولوی مریندی لے مرحبا 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 شاء اللہ ماں پہ انہوں نصیبوں میں میرا بطول ہے دنیا دا کوئی ذاکر حسین بادشاہ دی ماں دی شہادت نہیں پڑ سکتا ذاکر بھامیں امتی ہوئے ذاکر بھامیں سید ہوئے کیسے ذاکر نوے مضمون پورا یاد نہیں ایک کو ذاکر جن حسین دی ماں دے سارے زخم یادن مٹی تے بہ کرو نالے او ذاکر تیرا باروہ امام میرا اللہ آج دے دن دواستہی سزاداری دوارستہ ظہور فرما سن او دن وکنا نصیب فرما جدو میرا باروہ آکے نا تو پوچھے دسو میری دادی دا جرم کےڑا کبرنیاں گندھا تک میری گل یاد رکھیں اسی مظلوم دے مننا نالے آن بھائی جان آپ بھی مظلومہ پوچھو میرے تو حبیب رضا اسی کی میں مظلومہ او جوانہ او باتمیاں مکانیاں او اس تو وڈی مظلومیت کے ڑیے آج یک کم محرمے تو گھر و ماتم کرنا ہے میں سپی کرچ تنو نالے کے نہیں دا سکدا محمد دی دا قاتل کونے میں تنو نالے کے نہیں دا سکدا تمہ چاکھیں ماریا آپ کے دروڑیا فاتح شام راضی ہوگی فاتح شام راضی ہوگی اٹھارا بھرانا بھی بہن کرنا ماتم قبول کرے کوئی بات نہیں لکھ بسم اللہ میں تو آڈے کے بھی بنت کرنا بلخصو سے دس دن کس نالے اچھا بھی نہیں بولنا ہر ازادار نال پیار کرنا اے لوگ بڑے پیارین حسین دی مانو اے لوگ بڑے پیارین علی دی دینو ایک گل کرنے دیرے پرندے بندے بیٹھے ہو بھی رامہ دے جڑے نوکر اندنے نا انہوں میں نا خالی نہیں کر دی تو رہے مجلس مکجاوے کلے ہم بے کہ میری گل یاد کرنی ہے مجلس چوں جو تو علم تھا لے جائیں دربار چوں میری سینڈ صرف خالی نہیں آئے زخمی ہو کے آئے میں ڈر ڈر کے جملے پہ پڑھنا تو آڈے تو اے لوگ گل لی جی صرف زخمی پتر نال دھیان نال بابے دی کبر تیائیں اتھے پتران بہایا اتھے دھیان بہایا پیو دی کبر دی پوان دی میری سینڈ آب بے گئے جننہوں عدب دی زاکری نال پیارے میرے اس ایک لفظ زاکری بندے میں پڑھ دا رہنا جتنی دیر تک میری سینڈ پیو دی کبر نال بیٹھ رہین محمد دی کبر اترام دی وجہ تو حل دی رہی ہے میرا سلام ہے تیری عزت نوں جیسے اس جملے تھے ماتم کیتا ہے میرا سلام ہے اس بندے دی عظمت نوں جیسے اس لفظ تھے ماتم کیتا ہے جے تُسا ماتم کیتا ہے تی میں لفظ دا اضافہ کر دے ماں کبر حل دی رہی ہے کبر اچھو آواز آیا رول گئی ہے بی بی آدھن بابا تیرا کفن میلہ نہیں ہویا بابا تیری کبر دی مٹی دا رنگ جے تبدیل نہیں ہویا بے بابا میں وڈے دکھ ڈٹھن بابا میں رول گئیا فرمایا میری دی کوئی حال سنا پیونویں حال سنا ایک ایک دعا مانگ لے ہوئے سجاد کبر درہ گیا دیئے روندی پئی میری اولاد کارڈ کرے میری اندہاد کول تیرے نئی لپڑی میں بابا کبر دی تھا کارو تیری کارو تیری کارو تیری کارو تیری ہلی لی کبر میری آماما مہنان دیا مرشدادیاں اللہ دوڑے پیکے مان سلامت رکھے شاہ اللہ دوڑے ماتمی مراماند زندگی ہوئے مرمیانی مالک ہوئے کتار نوگراندی ہوئے ڈیر بینک بیلس ہوئے بہنگو خریبے جیدہ بھیرا کوئی نئی جیڑا شیعہ ماں دی جولی چوائے اوندے نار میری گالے پیون دین پیون پوچھتایا میری دی آل سنا ساری زندگی نمہ سائب چا جامائی کو لام زیج پڑھتا کاؤں سجاد میری سائن پیون دی دبردر کیا ہے اکل مار کیا دیئے بابا تیرے تو باد میرے پیکے موک گئے او بابا میرا بھی کوئی بھیرا ہویا آئے آئے ایس ویڈ دے موڑے پوری دنیا جان دیئے نا سترہ دے مجلسا مکیین دیوارا رنیاں ترائے جمادی شانی جا 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 جیئے نا سترہ دے پیون دین پیان میری دی اللہ دے نا دے دسا کیڑ دوکھ ٹٹھنی قبر نوہا نالا گیا دیئے آئے غریبی مر جامان جوانی مانے میں لفظ نا پڑا پاک رسول دین پیان کیڑ دوکھ ٹٹھنی اندھ گبر نوہا نالا گیا دی سنوے بابا گھار مچے آکے مارد رینے دروازاری شان دے رینے یا حسین یا حسین ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑ میرا پتر نوکرہ دے رہا نوکرہ دے رہا انشاءاللہ ماں پیو دی ہے یا تیوہی جی بابا نوکرہ نوکرہ انشاءاللہ جوانی مانے گھار مچے آکے مارد رینے دروازاری شان دے رینے اچھا دوڑا دل پھنگے ماتم دے میرا دل چاہ دے آج گھرہ دا کروندہ جاویں یکم مہورا میں میاں جی دیو اجازت میں اپنے سننی بھیرام نالگل کر سوڑھا لے بھائی شالہ زنگیوں بھی توڑی آواز یادا گر آج میری کسے شیا نالگل نائی آج یکم مہورا میں دے میوہین حسین دیماد پیپڑ دا آج سننی بھیرام آمین اللہ دی کسام پاک محمد دی کسام آج سننی بھیرام آمین مسجد نبوی دی کسام غلاف کعبہ دی کسام آج سننی بھیرام آمین قرآن دے تری پاریاں دی کسام آج سننی بھیرام آمین مولا آباس دے پاک علمان دی کسام آج سننی بھیرام آمین جھوٹ بولنہ مینو بڑی چپانا نشیب نا ہووے محمد دی دی اپنی موت نا النائی مہی مسلمان نا قتل کی تیئے موسنا مدینہ پترانے سامنے ماتھی گھر ویچی آکے درماتم 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 ساہر دے ہوسلا بابا ہوسلا ہوسلا بابا ہوسلا جی بابا مولا دی کسام اپنی موت نا النائی گئی مسلمان قتل کی تیئے گھر ویچی آکے ماتم درماتم 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 ساہر دے یہ پڑتا یہ پڑتا نوکر موانی ہوتھ میں جڑو میں یہ پڑتا جو آنی مانے پر ماتم جو کر دے پہے ہو آو چلے بندے ساہتے تے اتراز کردنا اس ساری کوم کبھر اور deben مونے اپنی منا گھر گر گر زیر ہ گر گو آیا جو کہ گھر جو پڑتا موسیقی 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 جے تو اجے مادم نہیں کیتا حسین 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 آتنا بگیاد جدوں دی اممہ درباری چوائیے اممہ میرے پاسے مو کر کے کل کیوں نہیں کر دی دو دے دو وین ادھا منٹ سائی کٹو علی گھار آئین میری سین دی دی دھ بھئی بڑی مشکل نال دو ویات پاسے درک کے تکیہ دی ٹیک لان کے اپنے وارس دی تازیم کرنواستے اٹھن دی کوشش کی تی کچھ بندے نہیں سمجھے کچھ بندے نہیں سمجھے علی جلدین آل کو لگیادن حسین دی اممہ تکلیف نہ کر میں راضی ہوں بی بی آدن یا علی جی میں تیری تازیم کرن راکہ میں مسلمانہ مولت میں بی بی آدن آئے غریبی علی فرمیدن بطول زخمہ دہ در دئی نہیں آلی آج نوازکھ میرے جگرد لگائے بطول گیڑا بھی بھی آدھی علی میں سنے مدینہ دے لوگ تو انسلام نہیں کر دے میں سنے مدینہ دے لوگ تو انسلام نہیں کر دے علی فرمیدن بطول گلود گئیے میں سلام کر دا لوگ جواب نہیں یا علی میں آج دی را دی مہمانہ چند گزار شاد بطول حکم میرا جناہزاد را دن جاوے میرے حسین دی تری دا دھیان رکھیں میری اندھیاں دی پارتو بھی یا علی میری قبر ایک نہ بڑاویں میں لانت کرنا اس بندے تے جڑا حسین دے گام میں چھ دو نمبری کرے میں لانت کر دا حسین دے مجلس چھ دو نمبری کرے میں تے نو راضی نہیں کرنا حسین دی مار نو راضی کرنا بی بی ادن یا علی میری اگلی گزارش ہے میرے جناہزادہ اعلان نہ کراویں یا علی میری اگلی گزارش ہے میری قبر دا پارا دےویں او کھا جملہ جڑا میں پڑھے یہ لفظ بھائی جان میں کرب لگا میں شالہ اور پڑھے ایک جوان موت ماتم کی ادھے حبیب رضا کیڑی بجا ہائی جو علی بطول دی کبر دا پارا دیتا شالہ میں پڑھ لگا شالہ دو سن لگا میں آگا جوانی مانے علی نو بطول دی کبر دا اوہ ڈا رہا جڑا حسین نو اصور دی کبر دا بی بی آدھی یا علی میں مسلمانہ دی دری اوہ بطول تامیلوں سی علی اٹھ کے قریب آئیں پھر میں رسول دی دھی مسائب میں ہونے شروع پہ کر دا رسول دی دھی اتنی انگلہ کی دیا نہیں دے اجازت ایک گل میں میں پچھ لما بسم اللہ یا علی علی فرمین محمد دی دھی کیڑا دوکھ ڈیٹھائی یعنی وجہ دہ تیرے سردوال چٹرے ہو گئے جملہ میرا نہیں درجات بلندون اللہ مناصر باس ملکان آلے اللہ انہ دے پتر دی زنگی کرے اللہ انہ دے اندھیانو کی سیدہ موتاج نہ کرے میرے تو پہلے جملہ پڑیا مجلس موک گئی بی بی فرمائے یا علی آنکھیں دے سنا ماں بسم اللہ بطول کیڑا دوکھ ڈیٹھانے او چارو نیا بی بی آدھی یا علی او چارو نیا بی 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 پاک دواست ہے جتنے مجمے میں سیدہ درہ ہاتھ کھڑے کرو کھڑے ہو یا بیٹھے جتنے سیدہ تنے بی بی دواستہ درہ ہاتھ کھڑے کرو ماں فی دیوے بابا جی توڑے ہاتھ میں اس وجہ تو کھڑے کرو تو آڈی کنیز دا پھوٹرہ دیو سیدہ و سیدہ دیا ایجازت میں پہاڑ میں سائب دا پڑا جو میں کیتا بے چلی کھڑے ہوئے پڑا چا دے جوانی مر ایجازت میں پڑا چا آلی فرمائے نرکیڑا درکھڑی ٹھے جس و جہ دو ترہ وار چٹے ہوگا بی بی آدھی یا علی جنہ دربار گئی آنکھ سنجے حسنہ خبے حسینہ دوہ پھوٹرہ دے سنا مر ایجازت میں پڑا چٹے ہوگا جنہ دربار چا آدھا زارا جھوٹھنا بول آیا دیم شچے پیو دی شچی مادم کرنا آخری لفظ آخری لفظ بھئی راجی رویہ ترگی رسول دی دی اچھا سارا مجمع چپ کرو سارا مجمع چپ کرو میرے جڑے سردار کھڑے ہو میری آواز آرہی ہے توڑے تک شاہ اللہ توڑی ہیں حویلیاں آبادران شیعہ یا سننی من ایک گلدہ جواب میاں جی دیو دی شیعہ دیووے یا سننی دیووے مر جائے پہلی اطلاع بندے کتھے دیں دیں مصابت میں پڑ چھوڑے ہیں آمین 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 اکھیں بند ہو گیا رسول اللہ دی دیا اکھیں بند ہو گیا یتیم ہو گئی علی دی اولاد غسل میں کہتی نہیں پڑیا جن اللہ کب ہجاب اللہ ہوئے جنڈا نام لائن تو پہلے تنا آپنو وضو کرنا پوے جنڈا پیو محمد ہوئے وارش علی ہوئے پتر حسنہ نوندھی زینب ہوئے میری کیاو گادے میں اس بی بی دا غسل پڑاں بس میں یہ پہ پڑھتاں علی بادشاہ کفندیتا آدھرا دویلا جنازہ چاہیانے کنیاں کبراں بولو بھائی جڑا بچہ ماں دی جھولی اچھے اس دکان تک بھی یہ آوازیں کنیاں کبراں کوئی دس سنگ دے او ایک میت کی تے کیوں چھاڑی کبر بنائی گئی تے تعداد پہ دس دیئے کبرانی زہرادی میت لگئی اللہ مہان اللہ مہان اللہ مہان کبران تیار ترمہ پیو پتران ایک میت آس تے کبرستان تیار کی تا اے جنازہ اے ساری الار ملی علی فرمینن حسن مانو مل بی بی پاک دی قسمیں میں بڑی پیڑر نا کتے کتے پردہ پاو حسن بادشاہ کے مان دے چہرے تو کفن ہکا ہے چیخ نکل گئی پیو دی ابان اب کے امیر امام آدھائے بابا میں نے اللہ دے نا دے دس میری مان دے سجی آنکھ دا رنگ کیوں تو پتی نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے علی فرمینن حسین آتو ایمان من فرمین بابا میں آج ہنگ نہیں ملنا کی میں ملسے بابا میں سنے جدہ مریم ٹوی آئی کفہ نیچہ بلایا بابا میری مہاں فکر مریم میاں فکر عیسیٰ بابا میری مہاں نوات پیارا پتر بیا دے میں نے ملسے دے میں ملساں ہم میٹی دے بائے کے مادم کرنا لے پچان میں دنجڑے آتو سوی واسد میں اٹھے plante مشو باہر آobil آق آ اکمل مارکہ بینبیا دو آ آ قربلا ضغریب حسین بی بی آ دیھے آ آ مہم دے مریم .... خوچے تو لاناج حسین پر آج میں بی بی دعا کرو کہ تیرے قدمہ دہا دھلا کے منت کرتا ہے دس دن پھتر نہ مانگ عزت نہ مانگ رزق نہ مانگ نہ گھار مانگ امیٹی دیا کے اکو علی دی دھی نگلہ کے گھر بی بی میں دس دن تیرے اکبر نو رونا چانا بی بی میں تیرے حسین دا ماں کم کرنا چانا مات میاں علی دی دھی تو ان کسے دمات آج نہ کرے میاں دی اے بچہ موشدہ علی دی دھی دا گلیاں چکیٹن دا ماں سمیں مادی جولیاں چکیٹن دا ماں سمیں کالے کپڑے پا کے رونگا پیا ہے ایو بچہ بھائی جان گلیاں چکیٹے کوئی اس نو مارے دو دن دو بادے بچہوں سے گلی چلنگے نال پیو ہوئے یا بٹا بھیرا ہوئے اس بندے تے نظر پہ جائجے سماریا ہوئے پیو نو اکسی اپا میں نو ایس ماریا ہے بھیرا نو اکسی میں نو ایس ماریا ہے کیڑا بندہ جی دی ماں شیاں تے ماں تمنا کرے شیاں او میں نمی مردی تا سمیں علی بطول نو دفرگار کے گھر پہ بل دے آئے سجے حسنا کھپے حسینہ ایک جلی دا موڑ پہ لنگ دے آئے کوچ بندیاں تے حسین دی نظر پہ گئیے پیو دیا با پھڑ گیا دا بابای ایو آئی جا میری ماں نو مارے آئے چاین چپ کر جا تیرے نانے دی پابندی ہے محمد آدھا یا لی تلوار ناچا